ہلو گائی سواغت آپ کا دھاپاوہ ٹیکنکل چینل میں ہے تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈش ٹی بی کی سبسکرائیور آئی ڈی کیسے نکالنے ہیں ڈش ٹی بی کا جو ریچارج نمبر ہے کا وہ کیسے نکالنے ہیں ڈش ٹی بی میں ریچارج نمبر کو بولتے ہیں ڈش ٹی بی میں ریچارج نمبر کو بولتے ہیں بی سی نمبر مسجد سنگ مالا اپنے سرٹا م search سے کیسے نکالنا پور کسی آپ کو ریچارج کروانا ہے تو آئیے سیکھتے ہیں ٹی بی سکرن پر اور آپ کا اگر ریچارج ختم ہو رہا سکرانی ہے اس وڈیسن میں آپ کو ریچارج کیوا کہنا ہے کون سے نمبر سے کروانا ہے ہیے سیکھتے ہیں ٹی بی سکرن پر دوستو آگیا ٹی بی سکرن پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا ٹی بی سکرن میں لو اکونٹalyng سارا لکھا ہوا ہے یا اس پہ کچھ بھی نہیں آرہا ہے صرف لکھا ہوا رہا ہے اس میں سے آپ کو جیسے کہ ریچارج نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا ریچارج نمبر کیسے نکالنا تو سب سے پہلے تو آپ نے گرین اور ریڈ بٹن دبانا ہے تو گرین ریڈ بٹن دبانے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کی انفیمیشن آ جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے بی سی نمبر یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہ بی سی نمبر پہ آپ کا ریچارج مہینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آکے ہم بات کر لیتے ہیں اگر دوسرا کوئی اوپسن آتا ہے آپ کے یہاں پہ جیسے کہ سارا کچھ لکھا ہوا آتا ہے تو اس کنڈیسن میں آپ کو یہاں پہ بلو بٹن دیا ہوتا ہے آپ کے ریموڈ میں تو بلو بٹن دبانا ہوتا ہے بلو بٹن دبانے کے بعد میں آپ کے جو ٹی وی سیکرین پہ کچھ اس طریقے کی ونڈو ہمیشہ اون ہوئی گی چاہے آپ کا سٹا بکس کوئی بھی موڈل کا لگا ہو ٹھیک ہے جی تو بی سی نمبر آپ کا یہ کیا ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں آپ کے سٹا بکس کے نیچے بی ایسی نمبر ضرور لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو بی ایسی نمبر آپ کے سٹا بکس میں کہاں لکھا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو گئی ساپ کے سٹا بکس میں اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو بی ایسی نمبر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بی ایسی نمبر پاکی اوپر سریل نمبر ہو گیا یہاں پہ آپ کا چپ نمبر ہو گیا یہاں پہ بی ایسی نمبر ہو گیا تو اس نمبر پہ آپ آسانی سے ریچارج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ائر پہ کوئی کارڈ والا سیٹٹا بکس لگا ہو تو کارڈ والے سیٹٹا بکس میں یہاں پہ دیکھیں گے کارڈ کو سیٹٹا بکس کا جو ڈشٹی وی کا کارڈ ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی پرانے موڈل کا سیٹٹا بکس لگا ہوگا اس میں اگر کارڈ لگا تو اس سیٹٹا بکس میں آپ کو ریچارج کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے بی سی نمبر اس پہ لکھا نہیں ہوتا صرف ایک یہ نمبر لکھا ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں ڈشٹی بھی لکھا ہوگا اس کے بعد یہ نمبر لکھا ہوگا اس میں آپ کو یہ لاشٹ والا ڈیس ون لکھا ہوگا ہے آپ کے میں کچھ بھی لکھا ہوگا ڈیس کے بعد میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کا جو بی سی نمبر یہاں سے ہوگا 01526 ایسی یہ نمبر سٹارٹ ہوگا ہے 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاشٹ تک یہاں پہ رہتا ہے لیکن لاشٹ والا اتنا جو میں آپ انگلی سے دبار ہوں یہاں تک یہ نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے جی لاشٹ والا کوئی بھی اکچھا رہتا ہے وہ آپ کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے اور یہاں تک آپ کو ریچارج کروانا ہے اس نمبر کو آپ نے لکھے لے جانا ہے اور وہ ریچارج کر دے گا اگر آپ لاشٹ والا کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا وہ ریچارج ہوگا یہ ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے یہ ایکسٹر ہمیں دیا ہوتا ہے لیکن اس نمبر کو آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے 0 سے لکھے 2 تک آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے یہ اکثر آپ مجھلنے جی اس سے آپ کا ریچارج ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ریجسٹر موائل نمبر جو آپ نے ریجسٹ ٹی وی میں ریجسٹر کروایا ہے اور اس ریجسٹر نمبر سے اور کوئی کنیکشن نہیں چل رہا ہے تو آپ صرف اور صرف ریجسٹر نمبر سے بھی ریچارز کروا سکتے ہیں تو کیسے یہ چھوٹی سی انفرمیسن آپ کو کیسے لگے پلیز کمنٹ سکسنوں جو رو بتانا ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب جو رو کر دینا تینکیو تاڑا بائی بائی